بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھیوں کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ یقیناً آپ کو بہت جلد سنائی دے گی اور ان کی کڑکڑا ہٹ جو ہے ایک طرح سے آپ کو پلین کی کڑکڑا ہٹ جو ہے وہ سنائی دے گی کیونکہ جہاز جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور ظل سبحانی کو لے کر ٹیپل سیون تین ملین ڈالر کے نقصان کے ساتھ پی آئی اے کو ڈورا حراست ریونیوں کے پچیس پیسجرز کے ساتھ وہ اے آئی پی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وی آئی پی اس کی کنفیگریشن کرنے کے بعد وہ وا واپس پاکستان ان کو پاکستان یعنی کہ لاہور لے کر آئے گا لندن سے اور اس کا ممکنہ خرچہ جو ہے تقریب دو سے تین ملین ڈالر کا ہے بڑا مہتر لاؤس ہے ڈیور دلیس لوگ اس لاؤس کو رو رہے ہیں میں ایک آپ کی توجہ دو تین ایونٹس میں دلانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ آج سے آپ کو یاد ہوگا تقریبا تین چار روز پہلے ایج سے قبل ڈاکٹروں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جی پندرہ دن تک دس سے پندہ دن انہیں مزید ٹریبل نہیں کرنا ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ اتنا لاؤنگ ٹریبل افورڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ وائز جس کے اوپر بھی لوگوں کو بہت سے ڈاؤٹ سپڑت رہے ہیں میں بہت سے ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ اچانک نواز شریف صاحب کی سہت کیسے بہر آل ہو گئی ڈاکٹر یا تو اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا آپ جھوٹ بول رہا ہے یا اس وقت ڈاکٹر ڈیلی بریٹری ڈیلے کرنا چاہ رہا تھا یا آپ ان کو ڈیلی بریٹری بھیجنا چاہ رہا ہے پس یہ پڑتا چلے جائے آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے یوئیس ڈیلیگیشن سے یوئیس ڈیلیگیشن سے ملاقات مکمل ہوتی ہے اور اچانک سے میاں صاحب کے آنے کا اعلان ہو جاتا ہے زرداری صاحب بھی کچھ حق تک ایکٹیو رہے ہیں وہ امریکہ کے انتر آپ کو پتا ہوگا اور یہ اس سب چیز کو آپ ساتھ جوڑے ملا کر تو آپ کو کچھ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کہیں میاں صاحب کو ایک اشورنس دے دی گئی ہے کہ صاحب آپ آ جائیں پاناما لیکس میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا we will not throw you off اور اس طرح کی کوئی بات ممکنہ طور پر یا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خطے کی اس طرح پورے خطے کی پولٹیکس اس وقت چینج ہوگی جب یوئیس ڈیلیکشنز کا ریزلٹ آ جائے گا یوئیس ڈیلیکشنز کے بعد افغانستان میں بھی چینجز آئیں گے یوئیس ڈیلیکشنز کے بعد انڈیا میں بھی چینج جائیں گے یوئیس ڈیلیکشنز کے بعد پاکستان کی حکمت میں بھی چینجز آئیں گے عمران خان صاحب بارحال بل بلہ رہے ہیں لیکن زیادہ داری صاحب نے کیونکہ بلاول کو کہہ کے اپنا اتجاج موقر کروا دیا ہے بقر عید العزہ تک تو ممکرہ طور پر یہ چیزیں اب ورک نہیں کریں گی ان کے حلق میں آنے کا جو چاند سمیع صاحب کے وہ ہے پاکستانی عوامی تحریک کیونکہ طاہر قادری صاحب شیخ رشید صاحب اور عمران خان بازاتے خود نوٹ اس کمپیٹریٹس ان کے چمچے نہیں بازاتے خود عمران خان صاحب ان کے حلق میں آنے کا بھر پور چانس ہے بلاول کو اتجاج حسن کنٹینر پر لے کر آنا چاہ رہے تھے دونوں کو بلاول کو اور عمران خان کو دونوں کو ایک ہی کنٹینر پر لانا چاہ رہے تھے لیکن بات یہ ہے جناب کے بلاول کو تو پیچھے کر دیا کہ ابھی پھل وقت عمران خان صاحب ابھی آگے جا کے مومنٹم بنائیں گے اور اس کے بعد بلاول صاحب کی ہاتھیوں کی جو ہے وہ قدموں کی چاپ آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ایک بار سویپ کر کے الیکشنز پیپلز پارٹی ایک بار پھر دے دے اور عمران خان صاحب پھر بغلے بجاتے رہے ایک دوانے میں آپ ویاد ہوگا تعلیہ نہیں بڑے آتی تو لوگ بغلے بجائے کرتے تھے میرے خان میں عمران خان صاحب کی پھر ایک بار یہ نوپت آنے والی ہے کیا اسٹیابنشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے اس یو ایس ڈیلیکیشن کا کیا امپیکٹ ہوا ہے میہ صاحب کے آنے پر اور کیا یہ اس میہ صاحب کو اشورت ظلوانے آئے تھے ڈاکٹر آسیم کے کیس کے ساتھ میٹر میں آہ ریزولوشن کرانے کچھ آپس میں باتچیت کرانے کچھ میٹرز کو حل کروانے کے لیے اکاؤنٹیبلیٹی اکروس ڈی بورڈ اچانک خاموش ہو گئی ہے رمضان شریف میں بھی وہ کچھ پیڈ اینکرز ہیں وہ پڑھ بڑھاتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی اکروس ڈی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی اکروس ڈی بورڈ پڑھ ایم نوٹ سین اشٹ کوئنگ آن سو فار سو ایم نوٹ شور آپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں آتے کیے گا انٹل دے نیکس ٹائم اللہ نگے باہر موسیقی